آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کریلے کی بیل سے فل لینے کا سیگڈ کیبل ایک مہینے کی کریلے کی بیل میں اتنے فل آئیں گے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو بانٹیں گے تو ایسا سن کے آپ کو سائد ہی بھروسہ ہوگا لیکن سامنے آپ یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان اورگینک چیزوں کی وجہ سے آپ کی کریلے کی بیل اتنے فل دے گی کہ ایک کریلے کی بیل آپ کے پورے پروار کے لیے کافی ہے تو آج میں آپ کو ساری جانکاری دینے والا ہوں اس ویڈیو میں کی آپ اپنے کریلے کی بیل سے فل کیسے لے سکتے ہیں اس میں کون سی کھاڑ ڈال سکتے ہیں تو نمسکار دوستو سوالگات ہے آپ سبی کا ہمارے ایکرو ٹیک گارڈنگ یوٹیوب چینل پہ تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سامنے آپ دیکھی رہے ہیں یہ کریلہ لگا ہوا ہے اور اس بیل میں کئی کریلے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پہ بھی بن رہے ہیں دیکھیں میں کیسے لیتا ہوں کریلے کی بیل سے فل تو ساری جانکاری ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کافی لوگوں کی سمسیاں یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کریلے کی بیل میں فل نہیں بنتے ہیں اور آپ کی کریلے کی بیل میں فل کیوں اتنے زیادہ آتے ہیں تو دیکھیں کریلے کی بیل میں دو طریقے سے فل نہیں بنتے سب سے جو پہلا جو کارن ہے وہ اس لیے نہیں بنتے یا تو ہماری جو کریلے کی جو بیل ہے جس بھی مٹی میں ہم نے لگائی ہے سوئل میں یا تو وہ صحیح سے وہ سوئل پوری طرح سے ریچاج نہیں ہے یعنی کہ وہ مٹی وہ پجاؤ مٹی نہیں ہے اس میں جو بھی ہم نے جو مولی پوشتتوں کی اگر کمی رہے گی مٹی میں تو پودا جو بھوجن اٹھائے گا تو وہ اٹھا نہیں پائے گا کیونکہ پہلے سے مٹی وہ کمجور ہے تو پودے میں پھل کہاں سے بنیں گے سب سے پہلا کارنٹ تو یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ مان لیجیے یدی ہماری جو کریلے کی بیل ہے اس کے لئے کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ تو چاہیے یدی دھوپ نہیں ملے گی اور پانی کی کمی رہی تو یہ مان لیجیے کہ جو کریلے کی بیل ہے اس میں کوئی بھی فول فل نہیں بنے گا تو یہ دو کارن ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری کریلے کی بیل میں فل نہیں بنتے سامنے آپ دیکھی سکتے ہیں یہ جو کریلے کی بیل ہے اس پہ کافی دھوپ آ رہی ہے اور لگو پانچ سے چھ گھنٹے کی دوپ تو اس پہ آئی جاتی ہے اب اس میں میں دیکھیں میں پانی کی بھی نمی رکھتا ہوں جس سے ہماری جو کریلے کی بیل ہے وہ کواپی تیجی سے گرو کر سکے اس میں چھوٹے چھوٹے پھل بھی بن رہے ہیں تو دیکھئے میں یسے کیر کرتا ہوں اگر میں فیٹ لائر کی بات کروں تو میں پندرہ دن میں صرف ایک بار فیٹ لائر یوز کرتا ہوں وہ بھی اورگین کی فیٹ لائر یوز کرتا ہوں جس سے ہماری کریلے کی بیل کافی تیجی سے بڑھتی بھی ہے اور فول فل بھی زیادہ منتے ہیں تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو آپ یہ تینوں چیزیں دیکھ رہے ہیں سامنے میں اسی چیز سے لیتا ہوں اپنی کریلے کی بیل سے فول اور فل زیادہ تو دیکھئے یہاں پر ہم نے تین چیز لی ہیں اور یہ تینوں چیز گجب کی ہیں سب سے پہلے میں بات کروں تو یہاں پر دیکھئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں نے اپنے گارڈن کی مٹی لے رکھی ہے جو کہ میں نے دیکھئے ساٹھ پرسینٹ اپنے گارڈن کی مٹی لی ہے کیونکہ جو ہماری مٹی میں جو مول لپوستتوں کی کمی ہے مٹی ہماری اپو جاؤ نہیں ہے تو ہم الگ سے اس کے لیے دیکھئے یہ تینوں چیزوں سے مٹی کو اپو جاؤ مٹی بنائیں گے اور پودے میں گڑائی کر کے ڈالیں گے جب پودا اس مٹی میں سے بھوجن اٹھائے گا تو اسے مول لپوستت تو زیادہ ملیں گے بھرپور ملیں گے تو پودا کافی تیجی سے گناہ بھی ہوگا پھول فل بھی زیادہ آئیں گے تو ہم نے مٹی لے رکھی ہے اپنے گارڈن کی یہاں پہ نورمل مٹی ہے تو یہ آپ کو لینی ہے پودے کو تیار کرنے کے لیے دوسری چیز کی ہم بات کریں تو یہ ہم نے دیکھئے سڑی گلی گوبر کی خات لے رکھی ہے کم سے کم ایک سال پرانی خات ہم نے لیے تو آپ کو گوبر کی خات لینی ہے چالیس پرشنٹ آپ گوبر کی خات لے لیجئے اور ان دونوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے کی ہماری جو مٹی ہے وہ اپجاؤ مٹی بن جائے گی اس میں جو مول لپوستت تو ہیں وہ بھرپور ملیں گے جب کریلی کی بیل اس میں سے اپنا بوجن اٹھائے گی تو کافی تیجی سے تو بڑھے گی لیکن ساتھ ہمیں پھول فل بھی زیادہ ملیں گے اور کم سمیہ میں ہمیں زیادہ فل ملیں گے پائیں گے اور لمبی ساج کی ہمیں فل ملیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے مٹی کو تو اچھے طریقے سے اور خات کو ملا لیا ہے اب ہماری ایک اچھی سوئل ون کے تیار ہو گئی ہے کیونکہ اب دیکھیں اس میں ہم کوئی بھی بیج ہوگانا چاہیں تو بیج بھی ہم ہوگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی پودے میں مان لیجئے جیسے کوئی بھی فل یا فول والا پودہ ہے وہ کمجور ہے مان لیجئے فول فل نہیں دے رہا ہے تو اس پودے میں آپ بہت آسان طریقے سے اس سوئل میڈیا کا بہت آسانی سے پریوک کر سکتے ہیں اور پودہ کافی تیجی سے آپ کا گروت کرنے لگے گا اب ہم تیسری چیز کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک لیٹر تو پانی لیا ہوا ہے یہ جو پیلی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اورگینک پوٹاس لیے اسے ڈالنے سے کریلے کی جو بیل ہے اس میں فول فل زیادہ بنیں گے کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کریلے کی بیل کافی گھنی ہے لیکن اس میں کوئی بھی پھول ہے نہ ہی کوئی پھل بنا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں ہم بہت پریسان ہیں تو دیکھیں اب آپ کو پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ چیزیں لینی ہیں تو یہاں پر ہم اس میں ایک لیٹر پانی میں دو چمچ اورگینک پوٹاس ہم یوز کریں گے تو چلیے اب اسے ہم ڈالے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اچھے سے سے گھولے لیں گے اور ہمارا یہ پوری طریقے سے یہ فائٹ لائزر بن کے تیار ہو جائے گا تو ان جو تینوں چیز تھیں ہماری ان کا ہم پریوں گے اپنی کریلی کی بیل میں کریں گے جیسے ہی آپ اپنی کریلی کی بیل میں اسے استعمال کریں گے تو تین سے چار دن میں ہی کافی بہتر ریال ملتا ہے میں نے کئی بار یہ چیز استعمال کی ہے تو اب یہ ہماری یہاں پہ بن کے تیار ہے اب کریلی کی بیل میں ہم اسے ڈالیں گے لیکن اس بیچ ہم جو کریلی کی بیل کی اچھے سے گھڑائی کریں گے تو چلیے یہ تو ساری چیز ہماری کمپلیٹ ہیں اب گھڑائی کر کے اس خات کو ہمیں ڈالنا ہے یہ جو فائٹ لائرے سے ڈالنا ہے کیونکہ یہ ساری چیز ہماری بالکل اورگینک طریقے سے ہم نے تیار کی ہیں یہ ہماری کریلی کی بیل لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے ایک ٹول لیا ہوا ہے تو اس ٹول کی مزد سے دیکھیں ہمیں اس طریقے سے اپنے کریلی کی بیل کی لگ بگ ایک سے دو انچ گہری ہمیں گھڑائی کرنی ہے کیونکہ جو ہم نے سوائل میڈیا بنائی ہوئی ہے تو اسے ہم اس میں پریयوک کریں گے تو سب سے پہلے اسے پریयوک کرنے کے لیے ہم اس کی اچھے سے گھڑائی کریں گے تو اس طریقے سے دیکھیں ہمیں گھڑائی کر لینی ہے اپنی کریلی کی بیل کی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے گھڑائی کر کے پوری طرح سے تیار کر دی ہے اب ہمیں جرورت ہے جو ہم نے سوائل بنائی ہے تو اس میں دیکھیں ہم ڈال دیں گے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے اپنی کریلی کی بیل کے ساتھ تب جا کر آپ اپنی کریلی کی بیل سے پھل لے پائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جو مٹی میں جو مول لپوسطتوں کی کمی تھی اب اس میں دیکھیں یعنی کی سوائل وہ پوری طریقے سے اپجاو مٹی بن جائے گی اور جب اس میں سے پودا بھوجن اٹھائے گا تو کافی تیجی سے گروت کرے گا اپنی انرجی کو گروت میں لگا دے گا اور فول فل میں لگا دے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے مکس کر کے تیار کر دیا ہے اب ہمیں جرورت ہے یہ جو ہم نے پوٹاس میں سے جو فیٹ لائر گھول کے تیار کیا ہے اسے دیکھیں ہم اچھے سے ایک بار گھول لیں گے پھر اور اسے ہم اس میں استعمال کریں گے کیونکہ یہ پوری طریقے سے جڑوں تک پہنچے گا تو پودے کا بہت اچھے سے بکاس ہوگا تو پھر فول فل کی سمسیا نہیں رہے گی تو آپ اس طریقے سے کریلے کی بیل سے فل لے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے میں یہ کریلے کی جو بیل ہے وہ میں نے تیار کی ہے اور اس سے میں فول فل بھی زیادہ لیتا ہوں تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری دی ہوئی جانکاری عوصی پسند آئی ہوگی یدی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں جس سے ان لوگ اس جانکاری کا پورا لاو لے سکیں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے ایکرو ٹیک گارڈنگ یوٹیوب چینل کو ہم سے جڑنے کے لیے سکسکرائب کر لیں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک ساتھ تینکیو